ایک آدمی نرک وچ گیا ایک آدمی سورگ وچ گیا سو کوئی بھی جان کتھے جاندی ہے اس دیبارے بائبل دیوچے ساڑے کو لکھتا ہاں درکت جدر چکتا ہے اوہ دریوک ڈک پیندہ ہے سو اس سنسار جو بہت ساری موتاں ہوں دی ہیں آئس سویر تک جو سی اٹھے ہیں ہون تک اس سنسار وچے ہزارہ لکھاں موتاں ہو چکی ہیں اسپیشلی راہ دیوچے پوری تل کی اوپر جنہ بارے سنی جان دے جنہ بارے قدیسی سنے نہیں ہوئے گا عزیز کوشک کے لوگ کام بارے سن دے ہیں اکبار پڑھ دے ہیں کہ فلانی رات ایک ایک ایکسیڈنٹ ہویا تھا ایک پوری فیملی مر گئی انہوں نے بچے بھی شامل سان فیصلہ جی سو دے ہیں حرام ہونے ہیں کہ یہ آدمی کی ہے یہ جیون کی ہے انہوں نے کی بنے ہوئے گا انہوں نے کتھے گئے ہوں گے کی انہوں نے یہ سمسین کو بھول کیتا ہوئے گا کی انہوں نے خوشکہ بھول سنی ہوئے گی کی ہو کریشن ہاں جانو نون کریشن لوگ ہاں بہت سے انگلہ ساڑے دل دماغ کئی بار ہوندھی ہیں انہوں نے بچے ہیں کی بنے ہوئے گا چھوڑے چھوڑے معصوم بچے جیڑے جنہ کوئی جنہ کوئی پاپ نہیں کیتا جنہ نے کردے کوئی ضرم نہیں کیتا جنہ نے اپنے سجھے خبیاتروں نے جان دے جنہ کوئی گعان نہیں ہے سنسار تھا انہاں بچے انہاں کی بنے ہوئے گا کتھے گئے ہونگے ملاکی چار پانچ چھے دے نبی پائے ویلیم میریان برنہم دی ٹیچنگ دے انسار سارے بچے سورگ جان دے ہاں سارے بچے سورگ جان دے All children goes to heaven تیتے رکھ کے میں تھوڑے چیلی اس چھوڑے بچے فتح ویر سنگھ دے بار دسنا چونہ ہے جنہوں پیش لے دینا دے شوشل میڈیا پر بہت سا لوگوں نے وکھیا فتح ویر سنگھ دو سال دے بچے ایک سنگرور ڈیسٹک دے بچے ایک پندھ ہے پگوانپورا او تھوڑا ایک چھوٹا دو سال دے بچے فتح ویر سنگھ جڑا لگپا ایک سو اٹھ یا ایک سو نو کینٹے ایک نو انچ دے بورویل دے بچے ڈک پیا ایک سو نو کینٹے او تھے ریا لگپا پانچ دن تک ایک بچہ ہو تھے ریا ہونے بڑی دل نو پیڑا دنو والی کل ریا ایک بچہ او ایک پانچ دن تک ایک نو کینٹے بورویل دے بچے ڈک پیا آتے او کنے کنٹے او جھنگا ریا ریپورٹ آتا زیان کہ او جو دنو کٹے گیا تو تین چار دن پہلے ہوتی موت ہو چکی سی او مر چکا سی ہونے سوچے ایک آدمی اگر انہ چیر اس بورویل دے بچے روے ایک انسان تو کنے دن جھنگا روے گا نہ تو پانی نہ کوئی کھان اور ایک چھوٹا دو سال دا معصوم بچہ تے جڑاو تھے او ایک سو قریب ایک سو وی فوٹ بورویل دے بچے ڈک پیا او دے کتن ہی حالت ہو بھی گی کنے چرو روندہ ریا کوئی نہیں جاندے کتن او تڑفتہ ریا کتن او دے پران نکلے جان نکلی کوئی نہیں جاندے لوگ باروں کوششیاں کر دے انہوں کس طرح کٹنا ہے سکیما لڑا دے رہے ایکسپیرمنٹ کر دے رہے الگ لگ طرح دے لوگ او تھو دی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے او پینڈے لوگ اور بہت ساریاں سمائے سیویسنس تھاما انہوں نے بڑیاں کوششیاں کیتے ہیں انہوں باہر کرنے دیں بہت پری کے ازمائے پر انہوں نے جیادہ سمائے لیا جیادہ سمائے لیا سو وہ بچہ ہو سارا ہے کہ ایک دن ڈگن تو بعد وہ دی موت ہوگی ہوگی جیتھے کوئی اونو آکسریر نہیں پہنچی جیتھے انہوں کوئی پانی نہیں پہنچیا تے وہ بہت تانگ جی جگہ دی بچے فس ہوا ایسی تے ہو سارا ہے کہ ڈگ دیاں ڈگ دیاں اس بورو بیل دی بچے تھلے تک جان دیاں وہ دیتھ ہوگی ہوگی اے پرمیشن جان دا ہے پر جو بھی ہویا بڑا ایک دل نو پیڑا پچھو نو لگا لیا کئی بار تسی اگر اس چیز دے وہ دے دل پہ جاؤں گے تاں تاڑے اکھنچو پانی بھی آئے گا تاڑے اکھنچو ہنجو ڈگن گے تی کلپنا کروں گے تی سوچوں گے کہ چھوٹا معصوم بچہ وہ دینا اس طرح دینا ٹریجڈی ہوئی پھر وہ دے کار دیاں دا کی حال ہوئے گا وہ دے ماں پہ دا جا دے قریبیشن ان دا کی حال کوئی ہوئے گا سی کے اول کلپ نہ کر سکتے ہیں سو جو کشی ہویا انہوں انیلیز کرنا ساڑا کم نہیں ہیں او دے باسے بار سمجھ دے لوکھن بلاسپرن ودوان ہن سرکارہ ہن تے او لوکھن او اپے انیلیز کرن کہ ایک کیوں ہویا کہتا ہویا پر جو ساڑا کنٹریبیشن ہے اس بچے دے موت دے معامل ویچ ہوئے ہے کہ یہ بچہ فتح بھی سنگھ دے دو سال دا بچہ سی ایسے میں یہ فتح بھی سنگھ سورگ دے بچ ہے یہ ساڑا کنٹریبیشن ہے سو میں او دے ماں پہ انہوں اے کہنا چوندہ ہیں او دے کاردنوں کہنا چوندہ ہیں جے کرے سندیش قدیوں تک پہنچ دا ہے کہ توڑا فتح بھی سنگھ ایسے میں سورگ بچ ہے کہ وہ سورگ بچ نہیں ہے پر وہ ایک نمے شریر دے بچ ہے نمے شریر سورگی شریر دے بچ ہے کیونکہ پہنے برانہم نے کہا ہے کہ سارے بچے سورگ بچ جاندے ہیں پاہ میں انہوں نے ماں پہو پاپی ہوں چاہے ترمی ہوں چاہے کرشن ہوں چاہے کرشن نہ ہوں سارے بچے سورگ بچے جاندے ہیں سارے بچے ایسے میں ایک جوان شریر دے بچ ہے کوئی اٹھاراں تو لیکے ویس سال دی عمر دے بچ ہے جو ایک نوجوان لڑکا ہوں دایا اوہ دا دے شریر دے بچ ہے تیہاں دے شریر دے بچ ہے تیہاں دے شریر دے کوئی جکھ ہم نہیں ہیں وہ ایک پرفیکٹ باڈی ہے سورگی شریر دیا کہا دینا ختم ہونوالا جیون لائف آفٹر ڈیتھ فتح بیر سنگھ ایسے میں ایک نوجوان لڑکا ہے تیہاں سے انہوں ملانگے اسے انہوں ایک دن ملانگے ایک مسیحی آسیا کریشن ہوپ ہے ہن کیوں ایک بچے سورگ جان دے چاہے کریشن ہاں چاہے نون کریشن کیوں کیونکہ بائی بل دازی ہے پرمیشو نے سنسار نالج ہے پیار کیتا انہیں اپنا اکلوتا پتر دے دیتا تاکہ جیڑا بھی کوئی اوپر بشواس کرے ناش ناوے پر ہمیشہ دا جیون حاصل کرے ہن کیوں کیونکہ وہ بچہ دو سالدہ سی جہاں کوئی ہور بچے جنے بھی ہون ایک سال دے دو سال دے ایون چار پائنس سال دے جات تک ایک بچہ لکھا جو کھا کرنی عمر تک نہیں پہنچ دا پلاتے برا سیانندی عمر تک نہیں پہنچ دا اکاؤنٹی بیلٹی دی عمر تک نہیں پہنچ دا یہ سمسیدہ لہو اس بچے نوں ٹاکی رکھ دایا کور کر دایا تا تک لئی او بچہ سیف ہے اگر وہ بچہ اس اکاؤنٹی بیلٹی دی عمر تک پہلا مار جان دایا بیماری نہ ہو ایکسیڈنٹ نہ جا کسی بھی تریجیڈی نہ ہو وہ بچہ صدی سورگ پہ جان دایا تیک نمی شریعت ند داخل ہو جان دایا پہ جو دو اکاؤنٹی بیلٹی دی عمر تک بچہ پار ہو جاوے سات سالی عمر تک جہاں آٹھ سال کئی ہیں دے معاملے نو سالی عمر تک بچہ جنہوں سمجھ ملنک پہن دییا تد اس تو بعد وہ ایک جمع وار شخص ہوندھا ہے اس تو بعد وہ اپنے جیون ویچھ کر دے نہ کر دے اس خوش کھو برینوں سوندھایا ساچنوں سوندھایا جہاں دان تراتما انوں پلے دے بورے بارے دس دایا پہ اس تو پہلا پہلا وہ بچہ یہ سمجھ دے لہو دے تھلے ہوندھا ہے پورے سنسار پر دے بچے کہ سیوی و جات مجھد دے ہن جو لوگ کانے بنائی ہن یہ نہ کوئی مطلب نہیں ہے سارے بچے اگر وہ مر جان دے اس تو مر تو پہلا پہلا سوارگ بچے جان دے سو اے فتح وی سنگھ دے کیس وچ ساڈا فکوارے دی کلیسیہ دا کنٹیبیشن ہے کہ فتح وی سنگھ ایسا میں سوارگ دے بچے کیا اضبط کر لیں ہیں جائے ہر کوئی جانا وہ دی موت وبرٹی کا ٹپنیاں کر رہے ہیں باد بی باد کر رہے ہیں دوش الزام ایک دو جو پر لگا رہے ہیں بغیرہ بغیرہ تے اونا تا تیان دے شریع وال ہے پر ساڈا تیان فتح وی سنگھ دی جان دے وال ہے کیا او دی جان ایسا میں کتھے او دی جان ایسا میں ایک نوی شریع اندر داکھل ہو چکی ہے او اس سوارگ دے بچے سو ایک مسیحی ہون دے نہ تے پایو پیڑو شریع دی موت کوئی بہت بری گل نہیں ہے بہت زیادہ بری گل نہیں ہے اے بس اس جان دا ایک شریع تو نکل کے دو جے شریع دے اندر داکھل ہونا ہے بس اے معاملہ انہاں گئے ایک شریع تو دو جے شریع دی ویچے ٹرانسفر ہونا ہے